السلام علیکم کل یوم ازادی تھا چودہ اگس منائیے ہم لوگوں نے پاکستان ازاد ہوا تھا اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے ازادی کے بعد ایک پیغام دیا تھا کہ آپ ازاد ہیں اپنے مندروں میں جائیں مسجدوں میں جائیں اپنی عوادت گاہوں میں جائیں تو ازاد تو ہم ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے کچھ پوسٹ نظر سے گزری تو سوچا کہ ڈسکس کر لینی چاہیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ازاد نہیں ہیں چونکہ ایک شخص قید ہے ایک شخص قید ہے اس کی پارٹی کی خواتین جلو میں ہیں تو یہ کیسی ازادی ہے وغیرہ وغیرہ اور ازادی آپ کو مبارک ہوں ہم تو غلا میں ازاد نہیں ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ازاد نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب پاکستان طریقے صحاف اقتدار میں آئی تھی تو وہ جو صحافت کے ساتھ ہوتا رہا وہ کیا تھا جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا کیا وہ ازادی تھی جس طرح انفان صدیقی صاحب کو ہتھکڑی لگائی گئی اور انہوں نے قلم بلند کیا وہ ازادی تھی جس طرح بہت سارے نامور صحافیوں کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے کیونکہ وہ اس سسٹم کے خلاف بات کر رہے تھے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے تو کیا وہ ازادی تھی اسی طرح آپ پی کا آرڈیننس لے کر آئے آپ نے سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کی بات کی کیا وہ ازادی تھی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ازاد نہیں ہیں کیونکہ ایک شخص قید ہے ماذرت کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ازادی نہیں ہے تو میں آپ کے لئے ایک اور بات اضافی بتاتی چلوں جو آپ لوگوں کی پوسٹ کے نیچے جا کے گلیاں نکالتے ہیں ماں بہن کی اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بھی ایک ازادی کی فارم ہے آپ ازاد ہیں تو کر رہے ہیں ورنہ دو منٹ لگ دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا ٹریک کرنے میں لوکیشن اٹھانے میں اور کرنے میں جہاں پر قید ہوتی ہے جہاں پر غلامی ہوتی ہے وہاں پر سوشل میڈیا ازاد نہیں ہوتے ہیں وہاں پر آپ کھلن کھلا کسی کو گالم گلوچ نہیں کر سکتے کسی کو لفافہ صحافی بغیر ثبوت کے نہیں پکار سکتے آپ ازاد ہیں تو پکار رہے ہیں اب پھر کہیں کہ ہم ازاد نہیں ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی رہی بات ان خواتین کی جو قید ہیں جن کے لیے آپ حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں ہم بھی ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ کوئی انصافی نا انصافی ہو رہی ہو ہم بھی ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان میں سے جو خواتین پکڑی گئی ہیں جو سوشل میڈیا رن کر رہی تھیں میں نام تو کسی کے فردن فردن نہیں لوں گی سب کو پتا ہے تو وہ بڑے جوش اور جذبے سے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہیں ابھی بھی جا کر آپ چیک کر لیں کہ جو کہتی چلو چلو کور کمانڈر ہاؤس لہور چلو پانچو ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کا باپ بھی دے گا آزادی تو بعد یہ ہے کہ جب آپ اس لنٹھ میں چلے جائیں گے نا تو پھر آپ کو کونسیکونسز فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو بھی قانون کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے ایک شخص کے قید ہونے سے پورا ملک قید نہیں ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد نہ صرف صحافت بلکہ جو پولیٹیشنز تھے جس طرح کا وقت ان پر آیا تھا کبھی اس جماعت کے بندے کو پکڑ رہے ہیں کبھی اس جماعت کے بندے پر نیپ چڑی ہوئے ہیں کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں فضول کی کیسز بنا رہے ہیں اور پھر ان کو قیدیں فیس کرنا پڑی صحبتیں سہنا پڑی پھر ہمارے برادری کے ساتھ تمہیں بتائی چکیوں کہ کیا ہوا تھا تو بہرحال تب بھی لوگوں نے چودہ اغسط منائی تھی تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ازاد ہیں اور ہم واقعی ازاد ہیں آج اگر کچھ فینز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ازاد نہیں ہیں کیونکہ ان کے سرگنا ان کے لیڈر پکڑے ہوئے ہیں تو لیڈر جو ہیں ان کے وہ ناہل ہوئے ہیں وہ proper through channel ناہل ہوئے ہیں اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ اپیل میں جا سکتے ہیں گئے بھی ہوئے ہیں you never know وہ باہر بھی آ جائیں تو کسی ایک شخص کے ساتھ منسلک کرنا کہ آپ ازاد نہیں ہیں یہ بڑا unjustified ہے کیونکہ اگر آپ ازاد نہ ہوتے تو جس طرح آپ کا social media کام کرتا ہے یہ نہ کر رہا ہوتا رہی بات باقی چیزوں کی تو دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے ہم ایک ازاد قوم ہیں اس کی پہلی نشانی یہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بول دیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کسی کے خلاف لکھ دیتے ہیں کوئی ثبوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو آپ ازاد ہیں اس ازادی کو منائیے اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم ازاد نہیں ہیں تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد وہ جو ساڑھے تین سال پونے چار سال ہوا کیا وہ ازادی تھی یا تیرین یا تیرین یا تیرین ہے خیلو